ایک لڑکی ہے اس نے بتلایا کہ میرے ساتھ عبدالوہب نامی بندے نے زناب الجبر کیا ہے والدین کو میسید دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر حسوسی نظر رکھیں جی اسلام علیکم ناظرین سوشل میڈیا کی دوستی کا بھیانک انجام لالا موسیٰ کی خاتون کو موزیہ باشنہ کے نوجوان نے کھاریاں کے ایک نجی ہوتل میں بلا کر جنسی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا ایف آئی آر میں مدیع یہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک عبدالوہب نامی شخص کے ساتھ سوشل میڈیا پر چند روز قبل دوستی ہوئی عبدالوہب بارہا ملنے کا اسرار کرتا رہا لیکن میں عبدالوہب کو ٹال مٹول کرتی رہی بلاخر عبدالوہب کی زد جب زور پکڑ گئی تو مین گوڑی اکل سے آری تھک ہار کر عبدالوہب کی باتوں میں آ گئی اور اس سے ملنے کھاریاں ایک نجی ہوتل پر آ گئی جیسے ہی مذکورہ کمرے میں پہنچی تو وہاں پر موجود عبدالوہب نے تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد زبردستی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اس واقعے کے بعد متاثرہ خاتون تھانہ صدر کھاریاں پہنچی اور یہاں آ کر اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی جس پر پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کرتے ہوئے اس ملزم کو چند ہی گھنٹوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا انسپیکٹر تکیر الحسن رانجا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع پولیس تھانہ صدر کھاریاں کو محصول ہوئی تو ایس ایچ او صاحب نے کاروائی کرتے ہوئے اس ملزم کو چند ہی گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ پولیس کو یہ اطلاع جمعے والے دن کیا محصول ہوئی یہ ایک لڑکی ہے جو سکول ٹیچر ہے وہ تھانے آذر آئی سکریمن ساڑک گارہ بارہ بجے کے ٹائم تو اسی ٹائم اس نے بتلایا کہ میرے ساتھ عبدالواہب نامی بندے نے سیٹی اوٹل میں زناب الجبر کی ہے صرف نامی تھا لڑکے کا اور اس کا موبائل نمبر تھا تو فوراں میں نے اس کے موبائل نمبر کی لوکیشن لی اور میری ٹیم نے اسے گرفتار کھا لیا یہ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے اگر موبائل کسی کا چلتا ہے تو اس میں پولیس جو ہے اگر ورک کرے تو پکڑا جاتا ہے علانکہ اس لڑکی کو اس کے والدین کا پتا نہیں تھا اس کے گاؤں کا پتا نہیں تھا ہماری خوش کی سمجھی کہ اس کا موبائل ورکنگ تھا تو دیٹس وائے وہ جلدی گرفتار ہو گیا ہے یہ سنگین نویت کے واقعات ہوتے ہیں جس میں دیکھیں ایک قسم کی لڑکی کی پوری زندگی ہی تباہ ہو جاتی ہے جس میں ایک بدنامی کا دبا ساری زندگی کے لیے ٹیگ ماتھے پر لڑ جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ایزا آفیسر جو ہماری جنگ جنگریشن ہے اور ان کے والدین سپیشلی میں والدین کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر خصوصی نظر رکھیں اگر ان کا بچہ کوئی موبائل استعمال کرتا ہے تو اس پر چیک رکھیں یہ پازیٹیب بھی ہے اور نیگٹیب بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا چونکہ ہر بندہ میڈیا یوز کرتا ہے اور میڈیا کو دیکھتا ہے میڈیا پر ایک تشیری مہم ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی جانسوں سے بچ سکیں آج کل فیک اکاؤنٹ سے بھی لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں تو میڈیا اور والدین کا بیسیکلی سوسائٹی میں کردار ہے اگر اس دیورم کو کام کرنا ہے اس خبر کا مقصد بتانا یا سنانا نہیں بلکہ بچانا ہے آپ اس پوری خبر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے دائرہ اقلاقیات کو ملخوز خاتر رکھتے ہوئے نہ تو اس خاتون کی جو متاثرہ خاتون ہے اس کی شناخت ظاہر کیا ہے اور نہ ہی یہ جو ملزم ہے اس کا آپ کو چہرہ دکھا رہے ہیں بلکہ اس کا چہرہ بھی ہم نے بلر کیا ہوئے تاکہ یہ بھی ناقابل شناخت ہی رہے یہ گمنام خبر سنانے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو خواتین ہیں ان کو اپنی عصمت کا خیال خود کرنا چاہیے اس وقت جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے وہ آپ کے لیے زندگی بھر کا پچتاوہ بن سکتا ہے کسی بھی ایسے انجان شخص کسی بھی ایسے نامحرم شخص کے ساتھ دوستی کر کے اتبار کی اس حد تک نہیں چلا جانا چاہیے جہاں پر سوائے پچتاوے اور شرمندگی اور بدنامی کے سوا کچھ نہ بچے اس کے ساتھ اپنے مزبان علی اکبر کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ہوگی ملاقات اللہ حافظ